بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے جو آپ کو اپی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی تو ہماری ساری ویڈیوز پوری دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملے گا دوستو کورالڈا ایکس سیون کے آج کے لیکچر میں ہم شیپ ٹور اور اس کے اندر موجود جتنی بھی جو آپشنز ہیں سارے ٹور کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے شیپ ٹور کے بارے میں اور اس کی پروپٹیز کے بارے میں بڑھنا تھا جو دوست کورالڈا کو اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہو ہماری ساری ویڈیوز کا لاجمی دیکھیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ان ٹور کو اپلائے کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جب کرتے ہیں ایک ریکٹینگل ٹور درائے کر لیتے ہیں تاکہ ہم پروپر طریقے سے اس کے اوپر ہر آپشن کو اپلائے کر کے سمجھ سکیں اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر فیل کر لیں اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر فیل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ریڈ کر دیتا ہوں ریڈ نہیں گرین کر دیتے ہیں جس طرح آپ کلر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کلر کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں داکہ ہم پروپر طریقے سے سمجھ سکیں دوستو سب سے پہلے ہم کے کرتے ہیں یہ سمیر ٹول کو سمجھتے ہیں آپ اس کو سلاک کریں گے اس کے اکورڈنگ یہاں پر پروپریز آگئی ہیں یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا آپ اس طرح جو ہے شیپ کو چینج کر سکتے ہیں آپ لیفٹ کلک کریں اور اس کو ماوس کے ساتھ ڈرائگ کریں تو آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں یا آپ اندر سے باہر کی طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردہ سٹول ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہوئے مختلف اسم کی شیپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ یہاں سے ایسے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی زبردہ سٹول ہیں اس طرح شیپ میں چینجیں گا رہی ہیں آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس طرح بہت ساری چینجیں کر سکتے ہیں اندر سے باہر کی طرف بھی اور یہ باہر سے اندر کی طرف بھی آپ ڈریک کریں گے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس اوپشن سے آپ کا کریں گے یہ جو آپ کو یہ سرکل نظر آ رہا ہے اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ سیمپل وہاں پر بانٹ ٹائپ کر دیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے بانٹ ٹائپ کیا آپ دیکھیں گے اس کا سائز بڑھا ہوگی آپ دیکھیں یہ کیسے کام کرے گا آپ اس طرح کر کے ان اوپشن کو کر سکتے ہیں دوستو یہاں سے کیا ہوتا ہے اس کے پریشر کا سائز کم زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ 86 ہے ہم اس کو کم کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہی کم جو ہے اثر ہو رہا ہے اس کا ہم جیسے یہاں پہ دوبارہ 80 کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ پھر دوبارہ اس طرح کافی زیادہ جو ہے کام کر رہا ہے آپ اس طرح کسی بھی شیپ میں تبدیلی کر سکتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں یہ دو اپشن ہے یہاں سے سموٹھ ہوگا اور یہاں سے تھوڑا سا پوائنٹی ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں دیکھیں اور اس اپشن کو دیکھیں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ دونوں اپشن کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول زی کرتے ہیں کنٹرول زی کرنے کے بعد ہم یہاں سے دوسری اپشن بجاتے ہیں ڈویل کی دوستو یہ بہت ہی کمال کا ڈویل ہے آپ دیکھیں آپ نے یہاں لے کے صرف آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے آپ نے ماؤس کا لیفٹ پٹن کلک کر کے رکھنا ہے تو اس طرح کر کے آپ کے سامنے یہ ڈیزائن آ جائے گا یہاں سے آپ اس کا سائز کام زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ اپنی مردی سے چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہی اس کو ہم چوز کرتے ہیں یہاں پہ رکھ کے ہم کلک کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا پھر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہترین ڈیزائن بن رہا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کا جو ہے ٹائم جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ کر دیتے ہیں یہاں سے تو آپ دیکھیں گا ٹائمنگ میں فرق پڑے گا یہ ایسے ہے اگر ہم اس کو یہاں سے کم کرتے ہیں تو دیکھیں گا کتنا سلو ہوگا یہ دیکھیں کتنا سلو کام کر رہا ہے تو آپ نے مرضی سے یہاں سے ٹائم کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں دوستہ یہ بہت کمال کے ٹولز ہیں آپ کو کافی جگہ پیس کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں اس سے پہلے جب یہ ٹول نہیں تھے تو اس طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں بہت مہند کرنی پڑتی لیکن ہم کروڑا کے اندر ہی بہت ہی کمال کا ٹول ہے آپ ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی بہترین ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم تیسرے ٹول کی طرف جاتے ہیں اٹریک ٹول ہم کنٹرول زی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اس کے بعد ہم تیسرے ٹول کی طرف جاتے ہیں اٹریک ٹول اب اس کا دیکھئے گا اثر یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے کام کرتا ہے آپ دیکھیں آپ چتنا سلو اس کو لے کے جائیں گے یہ اتنا ہی لنبا ہوگا آپ چتنا جلدی لے کے جائیں گے اتنا ہی کام اثر ہوگا اس کا یہ دیکھیں میں سپیڈ سے لے کے گیا ہوں بہت کام اثر ہوا اب اس کو میں بہت ہی آہستہ سے نیچے موپ کر رہا تو دیکھیں کتنا ہو جائے گا یہ دیکھئے گا بہت سلو سے نیچے لے گئے ہوں اگر سپیڈ سے کریں گے تو اس کا اثر ہوگا اس طرح آپ اس ٹول کو بھی یوز کرتے ہوئے اپنے شیپس کے اندر مختلف قسم کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ٹائمنگ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں مان لیجی آپ 36 کرتے ہیں تو اب دیکھیں گے اس کی ٹائمنگ یہ بہت سلو کام کرے گا اثر میں ماؤس لیپ ٹوپ کا یوز کر رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا ایکسٹرنل ماؤس یوز نہیں کر رہا اس سے آپ اس کی ٹائمنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ جو سرکل نظر آ رہا ہے اس کا جو ہے سائز کم زیادہ کر سکتے جیسے آپ اس کو اس طرح کریں گے اس کا سائز انکریز ہو جائے گا آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اس طرح اپلائے کر سکتے ہیں جتنا سلو کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ اثر دکھائے گا یہ دیکھیں سلو ہو گیا اگر آپ سپیڈ سے کریں گے اس کو تو یہ اثر کام ہوتا یہاں پہ دیکھئے بہت سپیڈ سے ہم کرتے ہیں تو اثر بہت کام ہوتا ہے اس کو کنٹرول زی کرتے ہیں دوستو اس سے اگلا ٹول سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس سے اگلا ٹول ہے ریپیر ٹول بہت کمال کا ٹول ہے یہ بھی اس کو صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لانے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے پریس کر کے رکھنا ہے لیکٹ پٹن کو آپ دیکھیں اگر یہ لائن کے اوپر ہوگا پلس کی سمبل تو یہ اس طرح کر کے نیچے کی طرف کرے گا اگر یہ پلس کی سمبل لائن کے نیچے ہوگی تو یہ اس طرح اوپر کر کے آپ کو بنا کر دے گا آپ اس طرح کر کے مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ٹول ہے یہ بھی اس طرح کر کے ڈیزائنگ آپ کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے ٹول کی پروپٹیز تھی یہاں سے آپ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کرتی ہے اس کا سائز آپ کم کرتی ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ہم نیچے کلک کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں آپ اس طرح کر کے ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اس کی شیپ کے اندر بدلاؤ اس طرح ہم لاسکتے ہیں کتنا ہے زبردست ٹول ہے ان ٹوز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے ڈیزائنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ٹائمنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اگر مان لیجے اگر آپ ٹائمنگ آپ کام کرتے ہیں تو اب آپ اس کی اوپر اپلائے کریں گے تو یہ دیکھئے گا کتنا ہی سلو ہوگا یہ دیکھیں کتنا سلو کام کر رہا ہے اب اس کی ٹائمنگ جو ہے زیادہ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنی سپیڈ سے کام کرے گا یہاں پہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اب کتنی سپیڈ سے کام کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بڑے کمال کے ٹول ہے اس کے بعد ہم نیکس ٹول پہ جاتے ہیں کلک کرتے ہیں اس کے بعد سمک ٹول اس سے پہلے ہم کنٹرولز ہی کر لیتے ہیں سمک ٹول سمک ٹول کا سائز سب سے پہلے آپ اس کو یوز کیسے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ ان کی شیفز بنا سکتے ہیں آپ اس طرح اندر سے باہر کی طرف بھی اور باہر سے اندر کی طرف بھی جو ہے اس طرح بنا سکتے ہیں یعنی کا نچینگ مگرہ شیف میں کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو آپ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ اس کا سائز انگریز کریں آپ ڈٹ ویلیو بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھئے اس کا سائز انگریز ہو چکا ہے اب یہاں سے جو ہے آپ اس کا جو ہے پین بھی ٹلٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم اس کو کرتے ہیں یہ ہم نے کیا تو یہ اس طرح کر کے آپ کے سامنے سرکل بنجے کا پورا اگر اس کو ہم کم کریں گے تو آپ کے سامنے کی بیش شک Punkte اڈے بھی انڈے کی شکل بنجے یہ دیکھئے گا کہ اس طرح ہوگی آگر آپ نے اس کو پورا سرکل بنانا ہے تو آپ یہاں پہ کرکر کر کے اس کو سرکل بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کر سکتے ہیں آپ اس تھی کر کے یوز کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ اس کا ایس نقل روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے سرکل کان سے اندل روٹیٹ کر سکتے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھئے گا یہ تھوڑا روٹیٹ ہو گیا ٹیڑا ہو گیا اب آپ اس کو یہاں سے کم بھی کر سکتے سیرو زیرو کر دیں گے تو بلکل ہی سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کو مختلف شیف میں یوز کر سکتے اس کے بعد دوستو یہاں سے یہ اس کی ویلیوز یہ جتنی ویلیوز زیادہ کر دیں گے اس طرح اس کا فرق پڑے گا میں کنٹرول سی کر کے آپ کو شیف پہ دکھاتا ہوں اس کا اثر اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کس طرح کا اثر ہو رہا ہے ہم ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں اندر سے باہر کی طرف باہر سے اندر کی طرف جیسے ہم اس کو یہاں پہ زیرو کریں گے تو تب دیکھئے گا یہ پورا راؤنٹ سا ہوگا اب کونیں اس کے اندر نہیں بن رہے تو آپ جو ہے مختلف شیف ناک اس کو یوز کر سکتے ہم کنٹرول سی کر کے اس کا سائز کم کر کے اس کو یوز کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح اس کا یوز ہوتا ہے دیکھئے ہم یہاں پہ سائز کم کر رہے ہیں اس کا سائز کم کی ہے اب دیکھئے یہ اس طرح کی شیف بنانے میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح چاہتے ہیں اس شیف میں یہ ریزائن آپ کر سکتے ہیں جب اس کو زیادہ کر دیں گے آپ اس کی پیلیو کو تو آپ دیکھئے گا اس میں کونیں بنیں گے ہم نے ویلیو کچھ زیادہ کر دی یہ دیکھیں دوستو جب ہم اس کی ویلیو کو اڑھائیں گے تو دیکھیں گے اس کا اثر کیا ہوگا اس کی ویلیو کم زیادہ کرنے سے یہ اس میں آپ کونے بننا شروع جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی property کی طرف چلتے ہیں اگلی property ہے reference آپ اس کو use کریں گے reference کو تو دیکھیں گے کیا اثر ہوتا ہے آپ یہاں پہ کیا کریں گے کلک کر کے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں گے کیا اثر پڑا اس کے اوپر ہم اس کا size increase کر دیتے ہیں تاکہ proper طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے نظر آ سکے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں آپ اس کا size بڑھ گیا آپ دیکھیں ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں سے جو ہے آپ اس کے جی جو آپ کو کنارے نظر آ رہے ہیں یہ جو points نظر آئے کی تداد کم زیادہ ہوتی ہے frequency کم کر دیتے ہیں ہم نے کم کر دیا آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں کم تداد بنیں گے کی آپ اس کو یہاں سے value کم زیادہ کر کے اس کے تداد کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہاں سے جو ہے آپ اس کی penalty کی جو tilt ہوتی اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں value یہاں پہ کریں گے کلک کیا تو یہ دیکھیں size کم زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو zero کر دیں گے تو پھر آپ کو اس کے size کے لحاظ سے یہ اس کا size مل جائے گا جیسے کلک کریں گے اس کے دائرے کا جتنا بھی size ہوگا اتنا ہی آپ کو اس کے لئے spikes ملیں گے آپ جو ہے اس کا size کم کرنے کے بعد سوری زیادہ ہو رہا تھا ہم اس کو کم کرتے ہیں اس کا size کم کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو apply کر کے دیکھئے گے آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس کو u drag کریں یہ اس کے اوپر اس طرح automatic جو ہے وہ منتے چلے جائیں گے یہ میں laptop کا mouse choose کروں تو اس لئے یہ کم زیادہ ہو گئے جب آپ external mouse choose کریں گے تو آپ کا بہتر طریقے سے بن جائے گا اس طرح آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کی designing آپ کر سکتے ہیں دوستے بہت کمال کا tools ہیں ان tools کو use کرتے ہوئے آپ اپنی shapes کے اندر بہت ہی اچھی بہتر قسم کا بدلاؤ کر سکتے ہیں دوستو یہ سب tools بہت ہی کمال کا tools ہیں آپ ان سب tools کو use کرتے ہوئے اپنی graphic design بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھی قسم کی designing کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ان سب options کی سمجھ آگی ہوگی ان کی properties کو ہم کس طرح use کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے اس کو like اور اپنے دوستوں کا share ضرور کیجئے گا اگر آپ اس اپنے پر نئے ہیں تمہارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز کے notification مل سکیں اپنا خیال لکھیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ